بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موسین کوکنگ سے میں ہوں موسین اور اس رمضان اگر آپ چاہتے ہیں آئیلی کھانوں سے تھوڑا پرہیز کیا جائے تو اس رمضان میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بہت ساری نیو ریسپیز جو آپ اپنے اور اپنی فیملی کے لیے تیار کر سکتے ہیں آج کی ریسپی میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بیکری سٹائل چیزی چکن بریڈ سب سے پہلے دو تیار کر لیں گے تو دو تیار کرنے کے لیے گلاس میں ہاف کپ نیم گرم پانی ایڈ کریں گے نیم گرم پانی میں ایک ساشے انسٹنٹ ایسٹ یا ڈرائی ایسٹ کا ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون نمک اور ون ٹیبل سپون چینی ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے اور دس منٹ کے لیے ایسٹ کو ایکٹیو ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے ایسٹ ہماری ایکٹیو ہو چکی ہے اب اسے پانسو گرام یعنی ہاف کے جی میدے میں ایڈ کر لیں گے اس کے علاوہ ہاف ایک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ پورڈر ایڈ کریں گے فور ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اب ان تمام انگریڈینٹس کو میدے میں اچھے سے مکس کر لیں گے میدے میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ایک کپ نیم گرم دودھ ایڈ کریں گے دودھ آپ ایک ساتھ یا تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میدے کو اچھے سے نرم سا گوند لینا ہے ڈو کو اٹھا کر برتن میں یا کونٹر ٹیبل پر ماریں گے یہ سٹیپ آپ نے آٹھ سے دس بار کرنا ہے یہاں تک کہ ڈو برتن یا ہاتھ کے ساتھ چپکنا بند کر دے اور نرم اور ملائم سی تیار ہو میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے ڈو کو بہت زیادہ سخت نہیں گوندنا ورنہ ڈو اچھے سے پھولے گی نہیں اب آخر میں ایک بڑے بول کو آئل گریز کر لیں گے اور ڈو کو بھی آئل گریز کر کے اس برتن میں رکھ کر ڈام دیں گے تاکہ ہوا اندر نہ جا سکے اور اس کے بعد کیونکہ آج کل سردیوں کا موسم ہے تو ڈو والے برتن کو کسی موٹے گرم کپرے میں لپیٹ کر تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھ لیں گے ورنہ ڈو اچھے سے رائز نہیں ہوگی اور اگر گرمی کا موسم ہو تو آپ اسے کچن ٹیبل پر بھی چھوڑ دیں تو ڈو اچھے سے رائز ہو جائے گی دوسری طرف فلنگ تیار کر لیں گے تو فلنگ کے لیے کراہی میں ہاف کپ ککنگ آئل ایڈ کریں گے اور اس میں ایک بول فائن چاپ کیا ہوا پیاز ایڈ کریں گے پیاز کو آئل میں مکس کر کے دو سے تین منٹ لو ٹو میڈیم ہیٹ پر کک کریں گے اس کے بعد اس میں ایک بول بوائل شیڈ چکن ایڈ کریں گے ہاف کجی چکن کو ہاف ہاف ٹی سپون نمک اور کالی مرچ ڈال کر تیس منٹ کے لیے بوائل کر لینا ہے اور تھنڈا کر کے ہڈی سے علاق کر کے ریشدار کر لینا ہے اب اس میں ہاف ٹیبل سپون نمک وان ٹیبل سپون لال کٹی ہوئی مرچ ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور وان ٹیبل سپون گرم مسالہ مکس ایڈ کریں گے اور سپون کی مدد سے مکس کر کے دو سے تین منٹ کے لیے کک کریں گے اب اس میں ہاف کپ چکن کی یخنی یا پانی ایڈ کر لیں گے تاکہ ہماری فیلنگ جلے نہ اور اب لاس پر بری کٹ کی ہوئی سبز مرچیں اور سبز دنیا ایڈ کریں گے اور ایک بار پھر مکس کر کے فلیم کو آف کر دیں گے اور مسالے کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دوسری طرف ہماری ڈوب بہت ہی اچھے سے رائز ہو چکی ہے دیکھیں یہ کتنی فومی اور نرم تیار ہوئی ہے اب اس کے ہم دو سے تین پیرے تیار کریں گے اور انہیں مزید داس منٹ کے لیے رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں دو ہماری ابھی بھی رائز ہو رہی ہے اب ایک پیرہ لیں گے اور اسے چورس بیل لیں گے بہت زیادہ پتلی یا بہت زیادہ موٹی روٹی تیار نہیں کرنی اب ہم نے جو فیلنگ تیار کی تھی ایڈ کر لیں گے آپ وہ طرح کی فیلنگ تیار کر سکتے ہیں پکا بوٹی ملائی بوٹی ہرہ مسالہ وغیرہ فیلنگ ایڈ کرنے کے بعد پہلے ایک سائیڈ فولڈ کریں گے اور پھر دوسری سائیڈ اچھے سے فولڈ کر لیں گے اور جو ایکسٹرا سائیڈ ہیں انہیں چھوڑی کی مدد سے کٹ لیں گے اور اس چکن فیلڈو کو ہاتھ سے پریس کر کے پھلا لیں گے اب ہم نے اس کو بیک کرنا ہے تو اس کے لیے نان سٹک ٹری کو آئل گریس کریں گے ڈو یعنی بریڈ کو اٹھا کر اس میں رکھ لیں گے جو ہاف انڈا ہم نے بچا لیا تھا اس میں اپلائے کریں گے چیڈر چیز کو شریڈ کر کے بریڈ کے اوپر ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو فیلنگ کے ساتھ بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو مزید خوبصورت لکھ دینے کے لیے شملہ مرچ کاٹ کر ایڈ کریں گے تماتر کے بیج لگ کر کے کاٹ کر ایڈ کریں گے اب آپ اسے گھر پر پتیلے میں یا وان ایٹی ڈگری پر دس منٹ کے لیے بیکنگ اوون میں بھی بیک کر سکتے ہیں مگر میں آپ کے ساتھ کمرشل ریسپی شیئر کر رہا ہوں تو میں اس کو کمرشل اوون میں ہی بیک کروں گا ہماری بریڈ بہت اچھے سے بیک ہو چکی ہے اور دیکھیں کتنی خوبصورت لکھائی ہے اب اس کے اوپر آئل گریس کر لیں گے ہماری یہ بریڈ بلکل ویسی ہی ہے جیسی آپ بیکری سے لے کر کھاتے ہیں اس بریڈ سے مزید چار سلائس تیار ہوں گے اس کے لیے بریڈ کی سب سے پہلے سائٹس کٹ کریں گے اور بریڈ کو سینٹر سے دو ایسوں میں کٹ کر لیں گے اور اب بریڈ کو مزید دو ایسوں میں ٹرائینگل کی شیئر میں کٹ لیں گے دیکھیں کتنی سوٹ بریڈ تیار ہوئی ہے آپ اسے بغیر چیز کے بھی بیک کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ایسی مزے مزے کی اور آسان ریسپیس کے لیے یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر موسین ککنگ کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ